یہ جو جنات ہے نا جنات ان کو کہاں دفن کیا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو جنات کا قبرستان کہاں ہے جانا چاہتے ہیں آپ لوگ جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پہلا دیا جنات کو آگ سے بنایا ہے یہ جو شیطان ہے یہ جنات ہی کی نسل میں کا ہے کان من الجن شیطان کا بیو ڈیٹا اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ یہ جنات میں سے تھا یہ بہت بڑا جن تھا اور شیطان کو کس سے پیدا کیا خلق تنی من نار اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے تو پتا کیا چلا جنات کس سے پیدا ہوئے ہیں آگ سے پیدا ہوئے ہیں اب آگ جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے نا آگ کب نظر آتی ہے جبکہ وہ کسی چیز کو جلا رہی ہو اگر کسی چیز کو آگ نہیں جلا رہی ہے تو ہم کو آگ نظر آتی کیا نہیں نظر آتی وہ اگر کسی چیز کو جلا رہی ہے کاغس کو جلا رہی ہے یا لکڑی کو جلا رہی ہے تو آگ ہمیں نظر آتی ہے ورنہ آگ ہمیں نظر نہیں آتی سونجاگی بات تو جب تک وہ کاغس کا ٹکڑا ہے آگ بھی ہے جب کاغس کا ٹکڑا ختم ہو جائے گا یہ آگ بھی ختم ہو جائے گی اسی طرح جنات یہ آگ سے پیدا ہوا ہے نا جب تک اس کے جسم کے اندر روح موجود ہے جان موجود ہے تو وہ آگ بھی موجود ہے جن موجود ہے جب اس کے اندر سے جان ختم ہو جائے گی تو یہ آگ یعنی جن یہ بھی ختم ہو جائے گا تو آگ کاغس اگر ختم ہو جائے جلتے جلتے تو یہ آگ کہاں چلی جاتی ہے یہ آگ ہوا میں فضاء میں غائب ہو جاتی ہے اسی طرح جنات کے اندر سے جان اگر نکل جائے تو جنات کہاں چلا جاتا ہے اسی فضاء کے اندر یہ غائب ہو جاتا ہے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جنات کو دفن کہاں کیا جاتا ہے فضاء میں خالی جگہ ہے جو خلا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں یہ جو سپیس ہے اس میں جنات کا قبرستان ہے ہمیں نظر نہیں آتا ہوا الگ بات ہے ہمیں اگر نظر آ جائے تو ہم لوگ گھر میں برکہ پہن کے بیٹ جائیں گے باہر میں نکلیں گے جنات کو دیکھ کر کے اتنا گھبرا جائیں گے بے رہا ہمیں نظر نہیں آتا